بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جاء نصر اللہ ورعید الناس یدحلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک وستغفر انہو کان تووابا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہو تمام بائی بہن سب دوستوں کو بہت بہت ایڈوانس مبارک ہوں چہ دن کا ٹیم دے دیا تھا جج سائبان نے اور ما شاء اللہ یہ چہ دن بھی گزر جائیں گی اچھی نیوز ہے کوئی بری خبر ہے نہیں یہ ہماری آل پاکستان پر جگ کے ایک بہت بڑی فتح ہے ہسٹری میں سب سے بڑی فتح ماشاءاللہ یہ نیٹورکنگ مرکیٹنگ میں ہو رہی ہے اور اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ ماشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو گیا تو نیپ کے سیڈ سے ایک ریکویسٹ کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس لو نہیں ہے تو پھر آپ کو پتے جج سائبان نے اس کو کہا کہ ترنیل جرنل آج جائے چھے ڈیٹ کو کہ وہ چھے ڈیٹ کو نہیں آیا تو میں فیصلہ سناوں گا میں بھی تھک گئی ہوں آپ لوگوں کی جھوٹے ہوئی وعدوں سے تو اللہ کا لاکلاک شکر ہے جیسے میں نے آپ کو بولا تھا حجد میں بھی بولا تھا اور آج سارا دن گروپ میں بھی بولا تھا اور الحمدللہ اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ ذکرہ اس باب میں ہمارے گروپ بھی لگی تھی کافی دوست بھی لگیتے ہیں اور گھر والوں نے ماشاءاللہ آج تین سپارے پڑے ہیسٹری میں پہلی دفعہ میری گھر والے نیچ تین سپارے پڑے بہت اچھی باتیں کرنا چاہیے ویسے تو آدھا سپار آدھا ایک سپارہ پڑ جاتا تھا ماشاءاللہ بہت شکر ہے میری وائف آپ کو بھی اپنی ماشاءاللہ اچھا سٹیپ اٹھایا تھا آج کا دن میں نے آپ کو اس لئے بولا تھا کہ مجھے کچھ چیز نظر آ رہی تھی ایک دنین پورا نہیں ہوا تھا آپ کو پتے دو سالوں سے دنین ہمارا پورا نہیں ہوتا ٹھیک ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میری اللہ نے چاہا تو یہ کورٹ کے فیصلے ہوتے تھوڑے سے آپ کو پتے اس میں تاریخ مل جاتی ہے ایک اچھا فیصلہ سن رہا تھا بڑا کورٹ ہے بڑا کیس ہے اور پاکستان کے اسٹری میں سب سے بڑی یہ بڑی کیس آ رہی ہے کہ ایسے کیس کبھی فیصلہ نہیں سنایا ہم نے نہیں دیکھا ہے جتنی بھی ڈبل شائی تھی چلے گئے چلو اس سے فیض کیا تھا عطالت کو اچھی بات ہے کانگوجریشن فار ادم بھائی انشاءاللہ نیکس ڈیٹ کو آپ کو میری اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک آنڈ اوپن ہو جائے گا یہ ہنڈر پرسنٹ چانس ہیں اور رہ گئی بات نیگیٹیف کی ہم کبھی نیگیٹیف تھے نہیں صرف آپ کو یہ بت دارے کہ پوزیٹیف ہم ہیں شروع سے لیکن کوئی غلط لوگ آ جاتے کچھ آپ کو پتے وہی مزگائیٹ کر جاتے تو ہم کسی کے باتوں میں نہیں ہیں اس ٹیم آپ کو پتے ہمارا نو آزار فیملیوں کا معاملہ ہے ٹھیک ہے نو آزار فیملیوں کا معاملہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مچہ سٹپ اٹھائے جو سب کے لئے بہتر ہو جو کوئی پریشان نہ ہو کل خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو کسی کے لئے بھی تو وہ سٹپ ہم اٹھا رہے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ڈے ون سے لے کر ابھی تک آپ کے ساتھ ہم کڑے کوئی آپ ہمارے دشمن نہیں آپ ہمارے ایک سی او کوئی بات نہیں لیکن یہ بات بتا رہو کہ پوزیٹیو رہو انشاءاللہ یہ چھے دن ہیں انشاءاللہ میں نے جو آج خود عدالت میں وہ فیصلہ سن لیا تھا اور میرے ساتھ جو دو چار بندے بھی گئے تھے ان لوگوں نے بھی فیصلہ سن لیا کہ ترے امان بھائی اچھی بات ہے میں فیصلہ مدالت میں بھی آئے ہوں اور کچھ آپ سے بھی سیکر ہوں تو اچھی بات ہے ہمارا بھائی ہے چھے تاریخ کوئی بھی آ سکتے آئے پولوں کے ساتھ آئے گلدستوں کے ساتھ آئے انشاءاللہ اچھا فیصلہ آنے والا ہے ہم تو ایڈوانس مٹائی لے کے آئیں گے اور یہ میں چیف جسٹر کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس نے اتنا چسٹپ اٹھایا تھا اور اس طرح سٹپ اٹھانے چاہیے کیونکہ پیچھے غریب لوگ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیسے بند ہیں کسی کی شادی ہو رہی ہے کہ کوئی کیا کر رہے کوئی کیا کر رہے جیسے اس نے بولا سی اونے کہ بھائی میں نے سب کو ڈیلیور کرنا ہے میں نے سب کو اپنا حق دینا ہے جس طریقے سے بھی ہے وہ میری مرضی ہے میں کس طرح ڈیلیور کرتا ہوں وہ میری پالیسی ہے تو ایک اچھی بات ہے آج بھی میں نے اس کے ساتھ بات ہوئی تھی میں نے کہا بھائی ادم بھائی میرا آپ چھوٹا بھائی ہو لیکن اس سے بات نہیں ہے لیکن آپ حق ڈیلیور کرو اس نے بولا رہی مان بھائی میں لڑ رہا ہوں میں کس کے لڑ رہا ہوں ان کے لئے لڑ رہا ہوں کیونکہ ان کو اپنا حق ڈیلیور کروں گا میں بھی جاؤں گا میری بھی بچے دو سال سے میں بھی نہیں رہ گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے ادم بھائی انشاءاللہ ہم آپ کی ساتھ کڑے لیکن یہ چھے تاریخ تک اور اس بات انشاءاللہ ایک آئیکنڈ اوپن ہو جائے گا تو آپ کا حق ہے جس لیڈروں کو آپ بلانے جس نیٹورکروں کو بنانے وہ آپ کا اپنا کام ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا اپ ڈیٹس تھا کوٹ کے معاملوں میں آپ کو پتے تھوڑا سا تاریخ مل جاتی ہے اور یہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے میں خاص طور پر جد صاحبانوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے چھے دن کا ٹیم دے دیا تھا تو یہ چھے دن کا ٹیم جو ہوتا ہے یہ خوشی کا ٹیم ہوتا ہے جیسے آپ کو پتے لاس ٹیم یہ ادم بھائی جب نکل رہا تھا تو ہم کو چھوٹا سا ڈیٹ مل گیا تھا تو زائد سابقا میں نے بولے سر جی چھوٹا ڈیٹ مل گیا تھا اس میں ادم بھائی تو ریلیز ہو جائے گا تو پھر ہم نے وہی بات کیا تھا کہ رات کو ذکر اسباب ہوئی پھر آپ میرے میسیج بھی پڑھو گا آپ لوگوں نے دیکھو گروپ میں جو باتیں میں نے کیا تو وہ عدالت میں سچ ثابت ہوگی تو انشاءاللہ پوزیٹیف رہو حق کی جیت ہوگی حق کی فتح ہوگی ادم بھائی انشاءاللہ چھے تاریخ کو ہم آپ کو پولے والا ہار پر نائیں گے اور اپنا ہاں غریبوں کو دیں گے پاکستان زندہ باز پاکستان کی عدلیہ زندہ باز اور عزائز صاحب آپ کو میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے جو فائٹ کیا ہے دونوں وکیلوں کا دونوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن عزائز صاحب کو اس لے کرتا ہوں کہ عزائز صاحب کو میں شورو ڈے ون سے لے کر ابھی تک سپورٹ کر رومیو نویس صاحب ہم یہی بات کر رہے ہیں دنبائی کیونکہ بھائی ہمارا وکیل ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس کو بیس کرنے کا طریقہ نہیں تھا تو ماشاءاللہ عزائز صاحب نے دوسرے وکیل نے بوجھ و فائٹ کیا ہے میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کہ اس نے میرے حق میں بہت اچھی فیصلہ سنائے دونوں ججوں نے اور ماشاءاللہ دونوں وکیلوں نے بہت فائٹ کیا ہے تو آخری جیت فتح کی ہوگی پاکستان زندہ بات